ہیلو ایرم ویلکم بیک ٹرن با ہے چینل میں ہونیلہ مورا اور آج آپ لوگوں کے سب کچوریوں کی ریسپی شیئر کروں گئی ہے تھوڑی منٹ شیپ اس کی چینج کی اگر آپ لوگ اسے ویسی جو نارمل کچوری کی شیپ ویسے بھی بنا سکتے ہو لیکن بنی بہت ظالم تھی بہت مزے کی بنی تھی فل خستہ تھی اور یقیناً آپ لوگوں کو بسند دیں گے اگر آپ لوگ اس کو فرس ٹائم بھی ٹرائے کرو گے تو ویڈیو کا اپنے پورا غور سے دیکھنے انشاءاللہ بہت زبردست بنیں گی اور اپنے اسے ریکیسٹر اگر اس چینل پر لیں تو پیس چینل کو سبسکرائب دہ لینا بیل آگل کو لاز پر پریس کرنا ریسپی کے طرف چلتے جس کے لئے ہم ایک بال لیں گے سب سے پہلے میدہ لیں گے اور میدہ کو ہم نے چھان لینا ٹھیک ہے اور جب میدہ چھان لیں اس میں ہم ڈالیں گے سالٹ ون ٹیبل سپون ٹو ٹیبل سپون میں نے یہاں پر گھی ڈال ہے آپ لوگ کوکنگ آئی لینا چاہے وہ بھی لے سکتے ہو اور ہم نے اس کو مسئل لینا جب دیکھیں کہ میدہ کٹھا ہونے لگ گیا جس طرح میں نے بنا کے دیکھا ہے پھر اس کے بعد آپ نے نارمل ٹیپ کا پانی ڈال لیں پانی آپ نے ایک ساتھ نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہارڈ ڈو بنانی ہے ٹھیک ہے روٹی والی جو ڈو سے تھوڑی ہارڈ بنائیں گے اور اس کے بعد اس کو اگین ہم نے سٹیچ کر کر کے گونے پانس سے چھ منٹ میں یہ فائن ڈو گن جائے گی جتنی آپ کی ڈو اچھی ہوگی آپ کی کچھ ہو رہے ہیں اتنی یہ خستہ اور مزیدار بنے گی اور جب ڈو گن جائے آئل اوپر لگا لیں گے اور سوہ کور کر کے ریس پر ٹائٹ پر چھوڑ دیتے اب ہم اس کی فلنگ بنا لیں گے جس کے لئے میں نے یہاں پر کیبچ شملا مرچ لیا یہاں پر پیاز لیا پودینہ اور تھوڑی سی سبس مرچیں لیا ہم نے باریک باریک فائن چاپ کرنا ہے جو کیپسی کھم لین ہے شملا مرچ کے اندر سے جو سیرز ہوتے ہیں ان کو ہم روموف کر دیں گے اس کو بھی ہم نے باریک باریک فائن چاپ کرنا ہے اور اسی طرح سبس مرچوں کو سینٹر سے کٹ لگا لیں گے اگر چھوٹے سائز کیے ٹھیک ہے لیکن یہ تھی تیکھی نہیں ہوتی اور پھر بھی میں سینٹر سے کٹ لگا رہی باریک باریک فائن چاپ کرنا اور اسی طرح اب ہم لیں گے منٹ کو پودینہ کی لیپز ہم اتاہ لیں گے اچھا میں نے یہاں پر منٹ اور سبس مرچ دونوں کو لیا تھا اور ان کو میں نے باریک باریک فائن چاپ کیا ان کو اچھے سے دھو لیا انہیں بھی ہم ڈال دیں گے بول کے اندر اور اس کے بعد یہاں پر میں نے چکن لیا چکن کو میں نے بوائل کر لیا تھا اور اس کو شیڈ کر لیا چکن ڈالیں گے چلی فلیکس ڈالیں گے اس میں دھنیا پاورڈر کالی مرچ ڈالیں گے چکن پاورڈر ڈالیں گے نمک ڈالیں اپنی ذائقی کے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اور ترمیرک پاورڈر ہلدی ڈالیں گے اور لال مرچ ڈالیں گے بعد اتنے سپائسز کو ڈالیں اس کے بعد اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے دو چار منٹ میں اچھے سے مکس ہو جائے گا اس کو ہم سائیڈ پر رکھتے ہیں اب ہم دو کی طرف چل دیں تو کاؤنٹر میں میں سب سے پہلے سپریٹ کر لوں گی میدے کو اور میدہ اچھے سے ہم سپریٹ کر رہا کرنے کے بعد دو کا ہم نے ایک پیڑا لیا جس کو اچھے سے سپریٹ کر لینا ہے آپ یہ کام چھوٹے چھوٹے پیڑے کر کے بھی کر سکتے ہو لیکن کیا کیا اکٹھا ایک دفعہ بنا لیں گے اچھا اب آپ نے ایسے سٹیپ بائی سٹیپ کرنا ہے پہلے اچھے سوائل گریز کیا کرنے کے بعد اوپر آپ نے چھڑک دینا ہے میدے کو اور میدہ چھڑک دی کے بعد اگین پھر آپ نے اس کو تھوڑا سا فول کرنا ہے جیسے جیسے فول کرتے جاؤ گے آپ نے اس فولڈنگ کے اوپر آئل لگانا ہے گھی لگانا ہے جو آپ کے پاس ہو اور اوپر اس طرح میدہ سپریٹ کر دی جائے جب آپ دیکھیں رول آپ کا بن گیا اس طرح سے آپ اپنی پیڑے کے اکارڈنگ اس کی سائز اس کو کاٹ لیں ٹھیک ہے اور آپ اگین کاؤنٹر پھر آپ میدے کو چھڑک لیں گے اور یہ آپ دیکھ لیں اور اس کے بعد آپ جتنی آپ بنانا چاہو کچھ ہو رہی ہیں اچھا اس کی گول شیئے بنانا چاہو آپ کی مرضی ہے مجھے تھوڑا سا ڈیفرنٹ بنانا تھا میں نے کہا چلے اس طرح پرائے کرتے ہیں آپ نے چھوٹے سائز میں اس کو گول چھوٹا سے جتنا پیڑا اس کے اکارڈنگ اس کی بہت باریک بھی نہیں اور موٹی بھی نہیں نارمل سائز کے آپ نے روٹی کو بنا لینا ہے بھیل لینا ہے آپ نے اس کے ہاف ایجز کو لگا دینا ہے پانی اور اس کے بعد دوسری سائیڈ آپ نے اوپر اچھے سے لگا دینا ہے اور ہاں سے پریس کرنا ہے کچھ اس طرح سے آپ نے ٹویسٹ کرتے ہوئے آپ نے اس کو لاغ کر دینا ہے اور آپ نے تھوڑا اس کو ٹائٹلی لاغ کرنا ہے کہ جب آپ اسے فرائے کریں یہ کھولی نہیں اور یہ آپ دیکھ لیجئے بہت مزیدار سے ہماری تھوڑی ڈیفرنٹ کلر کی کچھوڑیاں ڈیفرنٹ ڈیسائن کی کچھوڑیاں بن کے ریڈی ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے اس طرح اگین میں آپ کو دکھا رہی ہوں ویسے ہی آپ نے جتنی آپ نے بنانی ہے اس طرح بنا لیجئے اور اس کو سائیڈ پر رکھا آئل پانی لگائیں گے تھوڑا سا اور ہلکا سے اس کو ٹویسٹ کر لیں گے کچھ اس طرح سے ٹویسٹ کرتے ہوئے آپ کی مزدہ سے کچھوڑیاں بن کے ریڈی ہیں فرائے کرنے کے لئے ایک چیز کا دھیان رکھنے آپ نے آئل بہت گرمی لینا کہ جیسے کچھوڑیاں ڈالیں تو وہ فوراں سے براؤن ہو جائیں یا جل جائیں آپ نے آئل بہت میڈیم پر اس کو رکھنا ہے لو فلیم پر آپ نے پکھانا ہے جتنا آپ اس کو دیر پکاؤ گے اتنی آپ یہ کچھوڑیاں خستہ بنیں گے اگر فلیم ہائی ہوگا تو یہ کچھوڑیاں تو آپ کی بن جانے جیسا کلٹ چاہیے آپ کو ویسا مل بھی جائے گا لیکن کیا ہوگا کہ جیسے ہمیں خستہ کچھوڑیاں چاہیے پکیوی چاہیے فل مست مزے کی چاہیے وہ آپ کو ویسے نہیں ملے اس کے لئے آپ کو کیا ہوگا آپ نے اس کو تھوڑا آرام سے چار سے پانچ منٹ لگا کے ایک سائٹ کو پکا کے آپ نے فل کرسپی بنا کے اس کو نکال لیں اگر آپ لوگ اسی میتھوڈ کو فالو کر آپ لوگ کو ریسپی ویسے ہی ملے گی جیسے آپ کو چاہیے اور اس کو دیکھیں لیئرز اس کی الگ الگ پرومیننٹ ہوں گی اندھر تک پکیوی بہت مزے دار اوپر سے فل یا کرسپی خست ہے بہت مزے کی بنی ہے ریسپی کو آپ نے ایز ایٹیز فالو کرنا ہے اگر آپ لوگ سموسہ بنانا چاہو اسی فیلنگ کے ساتھ آپ سموسہ شیپ اس کو بنا لیں لیکن میں شورٹی سے کہتا ہوں اگر آپ لوگ بنا لیں گے آپ لوگ کو بہت پسند آئیں گے آپ کے بچے تو چھوڑنے نہیں والے اور آپ لوگ بھی اسے ہر دو دن کے بعد ٹرائے کر لوگے بہت آسان طریقہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ویڈیو اچھی لگے لائک کریں فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں دعاو میں یاد رکھیں اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں آپ لوگ سے ملاقات ہو نیکس ویڈیو میں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ